نمشکار ہلو ایبریوان مائی نیم آبیجیت سنا آئیم ایسا فارمو یو پی سٹیٹ کرکٹر آج میں اس ویڈیو پر اس لئے آیا ہوں کہ میں اپنے وائڈ لائف کا یوٹیوب چینل جس کا ایکسپیرینس میری جو بجپن سے لے کے ابھی تک کا ہمیشہ جب میں جاتا ہوں جنگلوں میں بہت سٹوریز ہیں میرے پاس تو میں اس کے لئے کتاب بھی لکھنے والا تھا اور اس کا میں نے جو ٹائٹل رکھا ہے اپنا یوٹیوب چینل کا بیک فرم در جوز آف ڈینجر جنہیں میں نے اپنے آپ کو واقعی زندگی میں بہت بہت بار خطروں کے نزدیک رکھا یا تو اپر والے کی مہربانی تھی یا جو میرے ایکسپیرینس جنگل کا یا میرے فادر جو میرے کو بتایا کرتے تھے یا جو ایلڈرز میں کو شیئر کڑا کرتے تھے جنگل کا اپنی ایکسپیرینس اس کے وجہ سے ہمیشہ میں ان مسیبتوں سے بچ کے بہار آیا بہت سٹوری سے کچھ تو بلکل ایلی ایج کی ہیں کیونکہ میرے فادر ڈرلنگ انجینئر تھے تو ان کا عادت زیادہ کام جنگلوں میں ہوتا تھا اور جب میں چھوٹا تھا تو میرے ہمیشہ فیسنیشن جنگلوں سے ہمیشہ جڑا رہتا تھا میں کیسے جنگلوں میں جاؤں رہا ہوں جنگلی جانوروں کو دیکھنا جنگل کی لائف کو ایجوائے کرنا وہ ہر آدمی کا نہیں ہوتا پسند ہی نہیں کرتے لوگ میرے بچے اپنے وہ نہیں پسند کرتے میں بچپن سے بہت زیادہ اچھوک تھا اور وائیڈ لائف کے لئے اور اسی لئے میں نے یہ سوچا میرے کے کازنس تھے وہ بول رہے ہیں بک لکھ رہے ہیں تو اس سے اچھا ہوگا کہ آپ یوٹیوب میں اپنا ایک چانل کھولیے تو اسی لئے میں نے اپنا یہ چانل کھولا ہے اور آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ جو سٹوریز میں شیئر کروں گا میری میرے فادر کی میرے ریلیٹیوز کی کوئی بھی سٹوری ایسی نہیں ہوگی جو میں کہیں سے بورو کروں گا یا کہ کتاب سے بورو کروں گا سب سٹوریز میرے سے یا میرے فادر سے یا میرے بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں ان سے واضح کیونکہ وہ سبھی جنگلوں میں کافی سمیہ بیتا چکے ہیں اپنے سمیہ پر تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو میرا یوٹیوب چینل ہے نیا یوٹیوب چینل back from the jaws of danger اس کو آپ لائک کریں گے اور اس کی شروعات میں ایک بڑے چھوٹی زی کہانی سے کر رہا ہوں کیونکہ میری بہت بڑی کرکٹ کی اکاڈمی بھی ہے یوٹی میں تو بہت بچے ہیں جو الگ الگ سٹیٹوں سے بھی کھلتے ہیں تو یہ جو قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سکم کا ہے میرے کو سکم جانے کا موقع ملا پہلی بار کیونکہ کچھ بچے تھے میں چاہتا تھا کہ بھئی ہر بچہ یوٹی سے نہیں کھل سکتا تو کچھ بچے سکم سے اگر کوالیفائی کر سکتے ہیں تو سکم سے کھل سکتے ہیں تو ان کے پیپرز میرے کو لے جانا تھا اور ان کے سکیٹری سے سکم میں گینگ ٹاک میں ملنا تھا تو میں کیونکہ لکنو میں رہتا ہوں لکنو سے نکل کے پھر میں یہاں سے ٹرین سے نیو جل پائے گوڑی گیا نیو جل پائے گوڑی سے بڑی ٹاکسیز ملتی ہیں وہ ٹاکسی سے پھر آپ گینگ ٹاک کے لے نکلتے ہیں بٹ میرے کو جہاں رکنا تھا دیٹ پلیس وہ رونگ پو رونگ پو is a پلیس جہاں بغال ختم ہوتا ہے and there's a very small river وہ river گربیج آپ کراوس کرتے ہیں آپ سیدھے سکم پہ آ جاتے ہیں پھر جو بھی آپ کی سیکیورٹی چیک ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے پھر میں ایک ہوتل میں نے پہلے سے بک کر رکھا تھا میں اپنے ہوتل میں چلا گیا میری بات ہوئی سیکیورٹری سے انہوں نے بلا کیا آپ شام کو آ جائیے کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میں دوپیر کو پہنچ گیا تھا تو اس نے ٹیکسیز ایکسیز بہت چلتی رہتی ہے گینگ ٹاک پہ میں دوپیر کے قریب بس کھانا کھایا اور لپک کے میں نے کہا کہ سیکیورٹری جو ہے رہیں گے چار بجے تک میں ان سے مل لوں گا تو قریب دھائی بجے تک میں ایک گراؤنڈ ہے جس کو بولتے ہیں مائننگ شاید کبھی مائننگ آئیننگ ہوتا ہوگا تو وہی گراؤنڈ سکیم کے گورنمنٹ نے کرکٹ ایسیشن سکیم کو دے رکھا ہے کہ اس کو ڈیولپ کریں اور اسی میں کرکٹ پرموٹ کریں تو وہی سیکیورٹری سے ملا باتوں باتوں میں بہت سمیں لگ گیا اور اندھیرہ ہو گیا جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ٹرافک بھی بہت کم ہے تو تاجک ہوا تو میں سڑک پہ آگے جب کھڑا ہوا تو دھو تین گمٹیاں تھی اس میں ایک گمٹیاں جو تھا وہ یوپی گھلا چاہے بناتا تھا چاہے ناشتہ دیتا تھا میں نے بولا کیا بات ہے بھئی آج بھی گاڑیاں اتنی چلتی رہتی ہیں گاڑی بند ہوئی پتہ بولنے لی سار یہ ساڑھے تین چار بجے سے گاڑیاں ایک دم بند ہوئی ہم نے کہا کیا ریدن ہے بدا صرف اب کسی نیکسی وجہ سے یہاں سٹرائک ہو جاتی ہے کوئی ڈیمانڈ سکم والے کرتے ہیں کچھ بنگال والے کرتے ہیں وہ جہاں اس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے گاڑیاں رک جاتی ہیں جو سکم سے اوپر سے گاڑیاں نیچے آنے والے ہوتی ہیں وہیں رک جاتی ہیں اور جو نیچے سے اوپر آنے والے گاڑیاں ہوتی ہیں وہیں دھم جاتی ہیں تو میں نے کہا تو پھر میرے کو یار رونگ پو واپس جانا کیسے جاؤں گا کہنے لگے سر آج تو کوئی چارہ نہیں لگ رہا ہے آپ تھوڑے در دیکھ لیجے انتظار کر لیجے میں نے انتظار کرا کوئی گھاڑی ہی نہیں آئی بلکل سنناٹا اور ادھر اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے اندھیرہ ہوتا کیا جا رہا ہوئی گیا تو اس نے بیچارے نے ایک گوڈویل میں نے سے بولا کہ سارا آپ برا نہ مانے تو آپ بھی رک جائیے میرا گھر پا پیچھے ہی ہے میں ابھی تھوڑے دیر میں دکان بند کروں گا آپ جب بات کے چاہے آئی پی جائے اور برا مانوال ہے آپ بھی یوپی کے ہیں تو آپ ہمارے رات میں رک جائیں اور پھر صبح یہ گاڑیاں جو ہے اکثر یہ ہوتا سٹائک ہوتی پھر صبح 8-8 گھٹے کے بعد سٹائک کھول جاتی گاڑیاں چلنے لگتی تو میں نے بولے اتنا چانس لوں گا نہیں میرے کو تھوڑا تھکاوٹ بھی ہے اور گیا رمپو یہاں سے راڑے 3-4 کلومیٹر کا ڈسسن سے پاڑ کا راستہ دا پورا پکا بنا ہوا میں نے کہا میں چلا جاؤ اور میں چلنے لگا چل کے جب وہاں سے گریب 1.5 کلومیٹر آ گیا تو سٹائلی آئی فیٹ آئی لیفٹ اب ایک طرف سڑک ہے ایک طرف پاہاڑ تھی جھاڑیا تھا اور ایک طرف کلیف تھا جو ہوتا تھا اور نیچے ایک ندی بہتی تھی کوئی سٹائلمنٹ بھی تھے تھوڑا آگے جا کے پھر ندی تھی تو وہ آواز سنتے میں تھوڑا رکا کیونکہ اندھیرہ تھا بھٹ اس سمیں تک موبائل و مائل آ گئے تھے یہ قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2005 آج کی آس پاس 5 یا 6 کا تو موبائل تھا تو موبائل میں ٹارچ تھا وہ ٹارچ دیکھ کے ہی میں چل رہا تھا پھر میں نے ٹارچ مارا اس طرف تو کوئی اس میں موشن نہیں ہوا then I started walking again میں چلنے لگا پھر چھڑی میں میرے کو لگا that someone was following me اوپر سے تھوڑا اوپر میں بشست تھی بشست سے کوئی من کو فالو کر رہا ہے تو دوبارہ جب میں رکھا ہے تو میں میرے کو تھوڑی سے گھبرا آ رہا ہے کیا چکر ہے کہ میں چل رہا ہوں تو یہ چل رہا ہے پھر میں رکھ رہا ہوں تو یہ رکھ رہا ہے تو میرے دماغ میں ایک چیز ہو رہی تھی یہاں تو کوئی جانور ہے maybe a leopard کیونکہ سیریہ میں tiger تھا نہیں توانی کا پتہ نہیں یہاں کوئی جانور ہو سکتا ہے بھالو ہو سکتا ہے اور دوسرا جو سب سے خطرناک میرے دماغ میں بشار چل رہا تھا کہ کوئی لوٹے رہا تو نہیں یہ جو میرے کو follow کر رہا ہے کہ آج یہ بندہ اکیلے چل رہا ہے چلو اس کو لوٹتے ہیں اس کے پرس میں پیسے تو ہوں گے کچھ نہ کچھ پیسے مل جائیں گے تو زیادہ ڈر میرے کو دوسرے والے options تھا کہ انسان تو نہیں میرے کو کوئی follow کر رہا ہے but پھر ایسا ہوا نہیں پھر میں آج سٹارٹڈ وارکن تھوڑی حمد کری میں نے جنگلوں میں کیوں کہ بہت رہا تھا تو میں نے ایک کام اچھا گیا کہ آج سٹارٹڈ روڈ اس سائیڈ میں وارک کر رہا تھے ادھر سے کچھ کر کے میں نے روڈ پار کر دیا راستہ ہوگا کاریب پندرہ بیس فٹ بیس فٹ سے تھوڑا اپر چوڑا اس طرف چلنے لگیا so that آج مینٹین در ڈسٹنز اگر کوئی اٹیک میرے اوپر ہوتا بھی ہے تو میرے پاس اتنا سمجھ رہے گا کہ میں اپنے آپ کو سمجھ لوں اور بغل میں ایک گمٹی تھی تھوڑا جہاں میں رکا ہوا تھا تیسری بار وہاں ایک گمٹی تھی گمٹی میں میں نے اتنی بڑی لاتھی دنڈا دیکھا تو دنڈا میں نے ہاتھ میں لے لیا میں نے کہا اٹلیس میں یہ دنڈا ہاتھ میں رکھوں گا تو میرے پاس ایک سیفٹی رہے گی اور تو کچھ نہیں تھا میرے پاس پھر تھوڑی دیر میں رکا سانس لیا میں نے سنا تھا کہ آپ پیٹ مت کرنا کوئی جانور اگر ہے تو پیٹ کرے گا تو وہ اٹیک کر سکتا ہے تو بےکوف کی طرح میں کیا الٹا ہو کے چلنا چال ہو گیا موز طرف کر کے پر وہ اپھل میں آپ زیادہ واک نہیں کر سکتے پھر میں نے کہا کیا بےکوفی ہے دسٹنس میں مٹین کر کے چلی رہا ہوں اگر اگر ادھم سے کوئی جھاڑی سے نیچے آئے گا گدے گا آواز ہوگی تب میرے کو چانس ملے گا اگر کوئی آتا بھی ہے میرے کو اٹیک کرنے کی لئے تو میں بہت ڈر آ رہا ایک بار کہتے جنگل کے اندر ایک فیئر ہوتا میرے کو در لگا کیونکہ میرے کو یہ اوبجیکٹ نہیں سمجھ میں آئے رہا تھا جو مومنٹ ہو رہا ہے جانور ہے انسان ہے اور تیسرا میرے کوپڑی میں گھن رہا تھا کہ کہ کوئی وہ تو نہیں ہے آتما ساتما جس سے میرے کو بہت گورات لگتی ہے تو اگر دماغ میں کئی چیزیں آتی ہیں جب آپ آفت میں پھستے ہو تو دماغ کے اندر بہت چیزیں آتی ہیں جب تک میں سوچی رہا تو میں دور سے ایک بتی دیکھی آتے ہوئے جو آئیدر سے آپ گینگ ٹاک ٹو رانگ پول آرستہ تھا کوئی انٹرڈکشن دیا پوچھا کہاں گئے تھے میں نے کہاں گئے تھے میرے کو معلوم نہیں تھا کہ رہے سر آج سٹرائی کے کوئی گاڑی ملے گی نہیں کہاں ٹھہر رہے میں نے بتایا رونگ پو میرا ہوتل ہے تو آرمی کا سامنے جو لیفٹننٹ تھا اس نے بولا کہ سر آپ بیٹھ جائی پیچھے اب یہ ہمارا بیس ہے ہم اتر جائیں گے اور پھر آپ کو رونگ پو چھوڑ دے گا تو اس ٹرائی نے رونگ پو میں چھوڑ دیا رات بھر میرے کو نین نہیں آئی اور میں کسی سے یہ بات یلدی شیئر نہیں کرتا جہاں میرے گھبرات یا تھوڑا ڈر لگتی نا I don't share it بھائی call کر گھر پہ بول دوں یا کسی سے share کر لوں صبح ہوئی صبح مائننگ کے گراؤن گیا ان کے آفس پہ بچوں کی پیپر سمیٹ کی ہے چاہ پی گھمٹی میں تب تک ٹاکسی تھی آلٹو تو رک گئی میں ملو گئے میرے رونگ پو چھوڑ دیں نہ ٹھیک سر چھوڑ دیں گے عموم کیا ہدا شیئر بیس ٹاکسی دانتی میں نے کہ تم بھئی میرے کو اکیلے ہی لے چلو میں جو پیمنٹ آپ کا ہوگا وہ کر دوں گا تو جاتے میں میری کیروسٹی تھی جس گمٹی میں رکا تھا جہاں میں ہاتھ میں ڈنڈا لیا تھا وہ گمٹی کھلی ہوگی تھی میں اس گمٹی میں گیا اور جو رات کا ایکسپیرینس تھا اس گمٹی والے کے ساتھ میں نے شیئر کیا یہ میں رات میں کیسے پس گیا تھا جب ٹرافک نہیں تھی اندرے میں اور میں نے ایسا ایکسپیرینس کیا کیا لگا سر آپ نے بھی دیکھا ہم نے کہا ہاں تو آپ نے بھی دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے بولا کہ سر وہ لیپرڈ یعنی بات بولتا ہے نا وہ لیپرڈ اور وہ لیپرڈ کئی بات تھوڑا آگے جا کے ان کا کوئی انسٹیوٹ تھا مینجمنٹ کا اس کے بھی کیمپس میں اکثر لیپرڈ دیکھتے تھے تو اس ایریا میں لیپرڈ تھے جو رات کو آپ کرتے تھے تو اس نے بولا چلیئے آپ پکا کر لیتے ہیں وہ میرے ساتھ راستہ کر کر گیا گاڑی والے کو ہم نے بولا رکھو جرہ ہم چلتے میں کو پک ڈنڈی سے اوپر لے کہ جہاں وہ کہہ رہا تھا وہ آگے گیا اور اور پھر میرے کو اس نے دکھایا کہ لیپرڈ کے پنجے کی نشان وہ کچھی جمین تھی اس کے اوپر لیپرڈ کے پنجے کی نشان ساف ساف جہاں زیادہ پکا تھا وہاں تو نہیں دکھ رہا تھا بڑے ایک دو جیگر کچھی جمین تھی وہاں لیپرڈ کی نشان میرے اس گیا تو یہ میرا ایک بڑا عجیب و گریب experience جا کہ در لگ رہا تھا کہ انسان ہے کہ جانور ہے کیا ہے میرے پر اٹیک کرے گا نہیں کرے گا میں بہت بار یہ بھی سوزنا تھا کہ بھالو آلو نہ ہو بھالو تھوڑا اگر اگر ایک دیکھ لیں وہ کھائیں گے آنگے تو نہیں بھالو اٹیک کر لیں گے پنکسان کر دیں گے پنجاب مار دیں گے کچھ بھی ہو but fortunately leepard تھا leepard جو بڑا میری آئیڈ بھی اچھی ہے بیلڈ بھی اچھی ہے تو وہ انسانوں پر جلدی آتے نہیں unless انتل وہ منٹر ہو تو luckily وہ اپنے راستے نکل گیا ہوگا میرے کو گاڑی مل گئی i got saved تو یہ پہلے experience آپ سے یہ ہی شیئر کر رہا ہوں جو میرا یہ ہے کہ back from the jaws of danger تو وہ dangerous situation آگی تھی اور luckily i got saved because he did not attack anyone اگر وہ تھا اگر وہ leepard تھا تو he could have اگر وہ بھکا ہوتا تو شاید attack کرتا بھکا نہیں ہوگا یا میرے size سے live same size i almost six تو size سے تھوڑا گھبرہ جاتے اور جلدی انسانوں پہ کوئی بھی leopard attack کرتا نہیں چھوٹے جانوری دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا پہلے experience تھا تو اس سے میں اپنے youtube channel کی شروعات کر رہا ہوں اور آپ کو بہت interesting stories دوں گا آگے میرے ساتھ ہی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جب میں چھوٹا تھا تب سے لے کے بڑے تک یہ تو میں بڑے تک کی بات بتا رہا ہوں آپ شیئر کریں گے اور آپ بہت enjoy کریں گے تو hopefully اگر آپ پسند کرتے ہیں تو میرے channel کو آگے شیئر کریے تاکہ اور لوگ جو انٹرسٹڈ ہوں اس کو دیکھیں اور میرا جو تجربہ ہے اس سے ان stories سے ان ویڈیوز سے مزا لیں thank you